ہمارا سبق جو ہے وہ ان ورٹی بریٹس یا غیر فکاریہ جانوروں کے بارے میں ہیں جن کی ریل کی ہڈی نہیں ہوتی تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور یہ دعا پڑھتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما تو جو ان ورٹی بریٹس ہیں ان میں بہت زیادہ سادہ جانور ہیں اور تھوڑے سے کیڑے مکوڑے اور سمندر میں رہنے والے جانور اور بچھو مکڑیاں اس طرح کے تتلیاں مکھیاں ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو غیر فکاریہ جانور جو ہیں وہ ریڑ کی ہڈی کے بغیر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جب ان کی ریڑ کی ہڈی نہیں ہوتی تو ان کے اندر حرام مرگس بھی نہیں ہوتا جو کہ فکاریہ جانوروں میں ہوتا ہے جس کو انگلیش میں سپائنل کاڈ کہتے ہیں اور ان کے اندر ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی نہیں ہوتا بلکہ کچھ جو غیر فکاریہ جانور ہوتے ہیں ان کے باہر ایک سخت خول ہوتا ہے جو ان کے جسم کی حفاظت کرتا ہے اور کچھ جو غیر فکاریا جانور ہے ان کا جسم نرم ہوتا ہے ان کی حفاظت کے لیے کوئی خول نہیں ہوتا تو عام طور پر اس میں کیڑے مکوڑے سٹار فش اور ورمز آتے ہیں اور یہ جنسی اور غیر جنسی طریقے سے افضائش نسل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مکڑی چونٹی چونٹی کو انگلیش میں اینٹ کہتے ہیں تو عام طور پر ان کے تین حصے ہوتے ہیں head, thorax and abdomen head کو ادو میں سر کہتے ہیں thorax کو چھاتی اور abdomen کو پیٹ یعنی ہر جو انسیکٹ ہے اس کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں abdomen کو پیٹ کہتے ہیں اور جو thorax ہوتا ہے وہ چھاتی کو thorax کہتے ہیں اور جو head ہے اس کو ہم اردو میں سر کہتے ہیں تو ان کی جو ہیں وہ ٹانگیں ہوتی ہیں تو انسیکٹ کی عام طور پر چھے ٹانگیں ہوتی ہیں اور ان کے سر کے آگے ایک انٹینہ لگا ہوتا ہے جس سے یہ چھونے کا کام کرتے ہیں یہ انہیں پتا چلتا ہے سینس آرگن کہلاتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے ایک چونٹی بولی اے چونٹیو اپنے گھروں کو چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان کے لشکر بے خبری میں آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا تھا اس وقت چونٹیو ان میں سے ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کو خبردار کیا ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ چونٹیاں یہ جانور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں جو ہیں وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں وہ بڑی تنظیم سے کام کرتی ہیں آپ اگر اپنے اردگرد دیکھیں تو چونٹیاں بڑی ترطیب سے چل رہی ہوتی ہیں ان میں ایک خاص تنظیم ہے ترطیب ہے اور وہ خیر خوائی کیونکہ جب تک آپ ایک دوسرے کی خیر خوائی نہ ہو آپ تنظیم اور ترطیب جو ہے اسے چل لینی سکتے تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں تنظیم پیدا کرنی چاہیے ترطیب اور ایک دوسرے کی خیر خوائی کرنی چاہیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی جو ہے یہ بھی انسیکٹس میں آتی ہے اور یہ پھولوں سے اس کے بھی وہ جسم کے تین حصے ہیں ہیڈ تھورکس اور ابڈومن یہ پھولوں سے راست چوستی ہے اور پھر اسے شہد کی شکل میں اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے اور ایک مکھی جو ہوتی ہے وہ ملکہ ہوتی ہے اور باقی ساری مکھیاں جو ہیں اس کے لئے کام کرتی ہیں تو اس کے جو ابڈومن ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں اور اس کے ونگز بھی ہوتے ہیں پنک بھی ہوتے ہیں اور جو تھورکس ہے اردو میں اس کو چھاتی کہتے ہیں اور اس کا ایک گول سا ہیڈ بھی ہوتا ہے جس کو سر کہتے ہیں اور ہیڈ کے اوپر آنکھ لگی ہوتی ہے اس کا موں بھی ہوتا ہے اور انٹینہ بھی ہوتا ہے اور کیونکہ یہ انسیکٹ کے گروپ سے تعلق رکھتی ہے تو اس کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا تمہارے پروردگار نے شہر کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں اپنے ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرتی ہے اور پھر ان راستوں پر چل کر جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنائے ہیں اس مکھی کے پیٹ میں مختلف رنگوں والا مشروب شہد ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے یقیناً سب باتیں ان لوگوں کے لیے ہی نشانی ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک مکھی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ بنایا ہے کہ کس طرح وہ مختلف پھلوں پھولوں سے رس کٹھا کر کے شہد بنا دی ہے یہ قرآن کی آیت ہے پھر اسی طرح انسیکٹس میں بٹر فلائی بھی آتی ہے بٹر فلائی کو اردو میں تتلی کہتے ہیں اور تتلی کے بھی وہی ہی ہیڈ جو ہے تھوریکس اور ابڈومن سب سے آگے ہیڈ ہوتا ہے پھر تھوریکس اور پھر ابڈومن ہیڈ کو اردو میں سر کہتے ہیں تھوریکس کو چھاتی کہتے ہیں اور ابڈومن کو پیٹ کہتے ہیں اور اسی طرح اس کے رنگ برنگے پار ہوتے ہیں کیونکہ یہ انسیکٹس کے تعلق رکھتی ہے تو چھے اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں اور اس کا لائف سائیکل جو ہے یہ انسیکٹس عام طور پر انڈے دیتے ہیں انڈے جو ہیں یہ بٹر فلائی کی انڈے اس طرح بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ لاروہ بنتا ہے لاروہ جو ہے وہ چلتا ہے پیوبا بھی اس کو کہتے ہیں پھر یہ پیوبا جو ہے یہ جو ہے اپنے اوپر ایک سخت خال بنا لیتا ہے اور پھر اس سخت خال کو اس کو کیٹرپلر کہتے ہیں اور اس سخت پھول کیوبا کہتے ہیں اور کیوبا جو ہے وہ توڑ کے پھر اس میں سے بٹر فلائی نکل دی ہے تو یہ پورا لائف سائیکل ہے انڈے میں سے پھر اس کے بعد کیٹرپلر پھر کیوبا اور پھر بٹر فلائی یہ کاکروچ ہے کاکروچ عام طور پر باتروم میں اور گندی جگہوں میں پایا جاتا ہے لیکن اس کا بھی وہی تین حصے ہیں ہیڈ، تھوریکس اور ایبڈاومن ہیڈ کو ابھی تک جو ہم نے اوصاف دیکھے ہیں انسیکٹس کے اس میں ان کا جسم جو ہے وہ تین حصوں پر مجتمل ہوتا ہے سر، پیٹ اور چھاتی سر کو انگلیش میں ہیڈ کہتے ہیں پیٹ کو ایبڈاومن کہتے ہیں اور چھاتی کو تھوریکس کہتے ہیں تو ہر انسیکٹس کے جسم کے تین حصے ہوتے ہیں اور ان انسیکٹس کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں تین ٹانگیں ایک طرف اور تین ٹانگیں باڈی کے دوسری طرف ان کے باہر جو ہے وہ سخت خول ہوتا ہے اور ان کے جو ہیڈ ہوتا ہے سر اس کے اوپر ایک انٹینہ بھی لگا ہوتا ہے جس سے یہ چیزوں کا اندازہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ جو غیر فکاریا جانور ہیں ان میں سٹار فش ہوتی ہے سٹار فش سمندر میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کی شکل ستارے کی طرح ہوتی ہے اس لیے اس کو سٹار فش کہتے ہیں پھر ایک اور سمندر کی تہہ میں پایا جانے والا جانور ہے سی اینی مون تو یہ جو ہے یہ بھی غیر فکاریا یا بغیر ڈیٹ کی ہڈی والے جانوروں میں آتا ہے اس کے علاوہ ورمز یا ورمز ہیں ورمز میں سے ارث ورم مٹی میں جانے والا کیڑا ہے اور آپ دیکھیں کہ ان کے جسم کی تعدار ہوتے ہیں جن کو سیگمنٹس کہتے ہیں ان کا مو ہوتا ہے چھوٹا سا ایک سر ہوتا ہے اور ٹیل ہوتی ہے اور یہ جو ورمز ہوتے ہیں یہ بھی انڈے دیتے ہیں اس میں سے پھر انڈوں کو کوکون کہتے ہیں ان میں سے پھر ایک چھوٹا سا ورم نکلتا ہے اور جو پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ارث ورمز کیونکہ مٹی میں رہتا ہے اس لئے اس کو ارث ورمز کہتے ہیں اس کے علاوہ ٹیپ ورمز ہیں جیسے چپٹی ٹیپ ہوتی ہے اس طرح ان کی شکل ہوتی ہے اور یہ انسانوں میں بیماریاں بھی کرتے ہیں یہ ورمز جو ہیں اور یہ کافی ان کی جو سائز ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ کتنا لمبا ورمز ہے اور یہ بھی جو ہیں ورمز جو ہیں ان کے سر بھی ہوتا ہے ٹیل بھی ہوتی ہے اور یہ خون چوستے ہیں پھر فلیٹ ورمز ہوتے ہیں جو چپٹے ہوتے ہیں اور لمبائی میں کم ہوتے ہیں اور ان کے بھی یہ ورمز جو ہوتے ہیں ان کا برین بھی ہوتا ہے دماغ بھی ہوتا ہے اور یہ راؤنڈ ورمز ہیں کیونکہ گول ہیں اور یہ سارے ورمز جو ہیں یہ انڈے دیتے ہیں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں اور پھر انڈے جو ہیں وہ پخانے میں نکلتے ہیں انسانوں کو جو بیماریاں کرتے ہیں تو جب ہم پخانے کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس میں سے ان کی انڈے پائے جاتے ہیں اور یہ ان کے لاروے نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وامز جو ہیں وہ غیر فکاریا جانور ہیں ان کی دونوں طرف ایک جیسے ہوتے ہیں ان کا سادہ ترین جانور ہیں جن میں دماغ ہوتا ہے اور یہ انڈے دیتے ہیں اور انڈوں سے ان کے بچے نکلتے ہیں تو ہم ان سبق کو دورا لیتے ہیں کہ کیڑے جو ہیں وہ کتادار ہوتے ہیں سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کے ان کی ٹانگیں نہیں ہوتی اور ان کے جسم کی بناورت جو ہے وہ سام کی طرح لمبوتری ہوتی ہے اور ان کا موں بھی ہوتا ہے اور ان کا انس بھی ہوتا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ سادہ ترین جانور ہیں جن میں دماغ ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ غیر فکاریاں ہیں ان میں حرام مغز نہیں ہوتا اور ان کا کوئی جسم جو ہے وہ سام کی طرح نرم ہوتا ہے اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی تو ہم اپنے جو ہم نے مکڑی وہ چونٹی سے اور شہر کی مکھی سے محنت کا سبق سیکھا انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں محنت کریں گے کیونکہ محنت کرنے میں ہی عظمت ہے اور پھر قائد عظم نے بھی فرمایا کہ ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہیں گے اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی زیادہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابریں گے تو پاکستان ہوم سکول کی یہ ساری ویڈیوز دیکھیں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں اور محنت کریں محنت کی عادت ڈالیں تاکہ ہم ایک مضبوط اور اچھا پاکستان تشکیل دے سکیں جس کا خواب قائد عظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور پاکستان ہوم سکول کی ساری ویڈیوز کو شیئر کریں محنت کی ساری ویڈیوز کو شیئر کریں